ہرے دوستو امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے میں ہوں سادہ باسی اور انڈین میڈیا جو آپ ہر روز جھوٹی اور منگرد خبریں پھلا رہے تھے کہ ہم آئی سی سی چیمپنن ٹرافی دو ہزار پچیس کھیلنے پاکستان نہیں جائیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملنے جا رہا ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہے موسیم نکوی صاحب وہ سلنکہ کے شہر کولمبو پہنچ چکے ہیں جہاں پہ وہ آئی سی سی کی اہم میٹنگ میں شرکت کریں گ دیکھیں بھائی جان تمام کرکٹ بورڈ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ چیمپنن ٹرافی کھیلنے پاکستان جائیں گے اور پاکستان میں ہم نے پہلے بھی جا کے سیریز کھیلی ہے پاکستان میں ہمیں کھیلنے پر کوئی ایشو نہیں ہے انڈین میڈیا کچھ دنوں سے ہر روز یہ خبریں پہلا رہا تھا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے اب موسیم نکوی ٹیف ٹائم دینے جا رہا ہے انڈین گرڈ بورڈ کو آئی سی سی کی اس میٹنگ میں کیونکہ موسیم نکوی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی سی سی کی جو چیمپنن ٹرافی ہے دوزار پچیس وہ صرف پاکستان میں ہوگی وہ اور کہیں شفٹ نہیں ہوگی نہ دبائی نہ سلنکہ جس نے آنا ہے وہ آئے جس نے نہیں آنا بھائی جان بار بجائے ہمیں کسی کی کوئی پروانی سب سے پہلے پاکستان پاکستان کے ٹیم تو انڈین میڈیا جو آپ ہر روز یہ خبریں پہلا رہے تھے کہ آپ کو یہ خبریں ہمیں پتا ہے کہ انڈین گرڈ بورڈ یہ فیڈ کر رہا تھا کہ تھوڑا سے ایک پریشر بنایا جائے ماحول بنایا جائے اور جو اپنی عوام ہے اس کو گمراہ کیا جائے لیکن میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں انڈین فینس کو کہ آپ اپنے میڈیا کے بہکاوے میں مت آئیں وہ صرف اور صرف جھوٹی خبریں پہلا کے وہ چینج کر رہا ہے لیکن اب جو میٹنگ ہونا جا رہی ہے اس میں پاکستان گرڈ بورڈ انڈین گرڈ بورڈ کو ٹیف ٹائم دے گا اور یہ مجبور ہو جائے گا انڈین کرکٹ بورڈ کہ وہ آئی سی سی کی چیمپئنڈ ٹرافی کھیل لے آج یہ لکھ لے آپ بات پینسل اور کاپی لے لے اور لکھ لے ساد عباسی نے آج کے دن یہ کہہ دیا تھا کہ آئی سی سی چیمپئنڈ ٹرافی دوہزار پرچیس پاکستان میں ہوگی انڈین گرڈ ٹیم پاک سکھیل رہی ہوگی میں یہ ویڈیو نکال کے دوبارہ لگاؤں گا اور کہوں گا انڈین فینس جو آپ کا میڈیا ہر روز یہ جھوٹی خبریں پہ لا رہا تھا کیا اب آپ کو شرم آ رہی ہے تین بار بولوں گا کیا آپ کو آپ کو شرم آ رہی ہے ہاں آپ کو شرم آ رہی ہے تو بھائی جان یہ ویڈیو کلپ آپ بھی سیف کر لیں میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ آئی سی سی کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں بجٹ اپروف ہوگا پاکستان کے جو گراؤنڈز ہیں وہ ایک ب بار پھر چیمپنن ٹروفی سے گوجیں گے فینس ہوں گے ہلا گلہ ہوگا انجوائی کریں گے اور جو انڈین کلاری پاکستان جب پہنچیں گے تو جو ان کا استقبال ہوگا میں نے پہلے ہی کہہ دی ہے وہ آئیں گے لیکن ان کو آلا پڑے گا ان کو بس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو لیکن ہم بڑے دل کے لوگ ہیں پاکستانی جو فینس ہیں وہ ہمیشہ گیم کو رسپیکٹ دیتے ہیں انڈین فینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ویزے اپلائی کرتے ہیں اور پاکستان آئ ہم ایسی میں ماننوازی کریں گے کہ آپ کیا یاد رکھیں گے بائی جان ہم لوگ ہیں محبت کرنے والے پیار بانٹنے والے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے میڈیا کے بہکاوے مت آئیں وہ صرف اور صرف رنگ بازیاں کر رہے ہیں جھوٹ پہلا رہے ہیں چیمپنن ٹروفی ہو رہی ہے پاکستان میں نیزلینڈ نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں چیمپنن ٹروفی کلنے آسٹریلیا نے کہہ دیا انگلینڈ نے کہہ دیا اغوانستان کے حوالے سے جھوٹی خبر یہ جو پھلا رہے تھے لوگ ان کو میں شیٹ اپ کال دوں گا کہ بائی جان جھوٹی خبریں مت پھلائیں اغوانستان سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے بھائی ہے وہ اور وہ لازمی پاکستان آئیں گے کھیلنے کے لیے اغوانستان کے جو ٹاپ پلیئر پرفارمر ہے نا انہوں نے پاکستان میں آکے گگرٹ کھیلی ہے ان کو ہم نے فیسلٹیز دی ہے انہوں نے یہاں پہ آکے گگرٹ سیکھی ہے اور آج وہ دنیا کی بڑی بڑی لیگوں میں جا کے پرفارم کر رہے ہیں راشد خان ہوگے محمد نبی ہوگے اس کے علاوہ اور کئی پلیئر ہیں شہزاد تھے جو ان کے کیا کمال کے پلیئر تھے وہ بھی تو بھائی جان میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ انڈین فینس اور انڈین میڈیا آپ کھولیں آج بک اور لکھ لیں وہاں پینسل سے کہ آپ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے تو لہٰذا اس میں کوئی دوئر آئے نہیں ہے کہ جھوٹی خبریں آپ پھلائیں جائیں کہ ہم نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے آپ جو مرضی کریں آپ کا کام ہے جھوٹی خبریں پھلانا آج کی جو میٹنگ ہ ہونے جاری ہے کچھ دیر بعد ہوگی میٹنگ اس میں محسین لکوی صاحب یہ فائنل لکھ دیں گے کہ بھائی جان چیمپین ٹوہی پاکستان میں ہوگی کوئی ہائی بیٹ موڈل والا سین نہیں ہوگا جس نے پاکستان میں آنا ہے ہم اس کو اپنے سر پر بٹھا گے رکھیں گے اس کو ہر قسم کی فیسلٹیز دیں گے اس وقت پاکستان کے جو کیکر گراؤنڈ ہیں ان کا کام تیزی سے جاری ہے کچھ دنوں بعد وہ مکمل بھی ہو جائے گا اور گروپ اے کے جو میٹس ہوں گے وہ ب� نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش گروپی میں اوانی سٹال انگلین آسٹریلیا اور افریقہ شامل ہیں تو سات میچ لاہور میں ہیں تین میچ کراچی میں ہیں پانچ میچ اراولپنڈی میں ہیں ٹوٹال پندرہ میچ ہیں انڈیا کے سارے میچ لاہور میں پاکستان اور انڈیا کا میچ جکم مارش کو کھیلے جائے گا لیکن ایک بار پھر گیتا ہوں انڈین فینس آپ نے آپ نے اپنے میڈیا کے بہکاوے میں آ کے اپنے ٹیشوز آیا نہیں کرنے بعد میں کہ آپ کو رونے کا موقع ملے اور اپنے � ہو تو وہ جو موقع موقع والا ہے نا وہ کیا بتا آپ ٹیشو ٹیشو والے میں بدل جائے تو پلیس مہربانی کریں اپنے میڈیا کو کہیں کہ ابھی ان کی چیخیں نکلے گی مزید اس میٹنگ کے بعد انڈین میڈیا کی چیخیں آپ کو سنائی دیں گی جب انڈین بورڈ گرین سنگل دے گا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو بھائی جان آپ نے کومنٹ سے بتانا ہے کہ محسن نکوی جو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں آئی سی سی کی میٹنگ میں وہ آپ کو کیسا لگے گا تینک یو موسیقی